اسلام علیکم ایبریون آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ تیک تھاک ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو مسجد نبی کا اندر سے تھوڑی دیدار کروا دیتی ہوں تو یہ ایکچولی کلپ بنائے ہیں مجیب نے مجیب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے مغرب کی نماز پڑھنے تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت انٹیریئر ہے مسجد نبی کا اور اس مسجد میں اتنا سکون ہے اور عبادت کرنے کا اتنا وضع ہے کہ ہم لوگ جب سے آئے ہیں ہم اپنی ساری نمازیں یہیں ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑے سٹنگ روم یہاں پر میں نماز پڑھنے لگی ہوگا زبر کی یہاں پڑھنے لگی ہوگا ہرم کیا ہرم نماز کا ٹائم ہے سب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں ابھی یہی پڑھے پڑھنے لگی ہوں نماز یہ اگر آپ آجیں تو یہ دیکھیں یہ واش روم ہے چھوٹا سا چھوٹو سا سنک ہے پتہ نہیں اتنا چھوٹا کہ وہ رکھا ہے یہ سنک بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اگر آپ دیکھنا چاہیے تو شاور ایریہ چلیں جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو مردہ ہوجودا ہے ٹھائی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے بیڈروم میں اور اس میں 2 بیڈز ہیں اور اس طرح بھی کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے اس کو کھڑکی ہے پھر یہاں بھی کبوتا رہے ہیں ہاں بھی کہ آپ بیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرمنیتلی بن کی ہے ہاں کیوٹی تاکہ لوگ کھولے نا اور مجیب اگر آپ اس کھڑکی کے نیچے دکھا سکے تو یہ کبوتروں سے بھرا ہوگا ہے نیچے والا ایریا ہم یس اس کو تلٹ کر کے نیچے وہ دیکھیں وہ دیکھیں اور اس کو اگر آپ کلوز اپ دکھانا چاہیں بشبار کبوتر یہ دیکھ ہم یس اور یہ ہمارے بیڈز اور اور رات کو ہم پہنچ گئے تھے الحمدللہ اور صبح ہمیں موقع مل گیا ہے مل گیا تھا ریاض الجنہ جانے کا وہاں جا کر نوافل وغیرہ بھی ادا کر لئے ہیں اور بہت ہی گوڑ نیوز یہ ہے کہ میں نے ریاض الجنہ کی اندر سے ایک کلپ بنا لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ دیدار نصیب ہو سکے اب آپ لوگوں کو مجھے آپ لوگوں کا واقعی خیال ہے مجھے کیونکہ مجھے پہلے میں نے نہیں بنایا میں نے نفل شفل پڑے نا اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں مجھے باقی سارے بھی انویڈ کر رہے ہوں گے تو پھر میں نے بنا لیا ہم دونوں سے اتر ساتھ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خواتین کا لیتا سے اتر مرنم ہمیں اب انشاءاللہ ہو جائے گا اب ہمارا اب انشاءاللہ ہو جائے گا تو کہیں پر بھی نہیں جانا ابھی میں نے آپ کو ریاض الجنہ کا جو اندر کا ایک منظر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا سٹے اوے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام چھے بجے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے حرم کی طرف کا رخ کیا تاکہ ہم ریاض الجنہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں بس ہمارے ہمیں اس کی اتنی چاہت تھی کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی یہاں ہم جمع ہو گئے ہیں یہ ہمارے قدم جو ہیں حرم کی طرف ہو چل پڑے ہیں اور یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مسجد نبی اور وہ دیکھیں جی اوپر سوز گمبد اور میں تو وہاں پر صرف گنگ مجسمہ منیوی کھڑی رہی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکوں اور یہ دیکھیں گے بڑی انہوں نے اپنا نظام صحیح رکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گروہ کی خواتین جو ہیں وہ بھی دلائی مناتر کریں گے اور یہ ہے ریاض الجنہ اور سو دفعہ قربان ہو جاؤں میں اس نبی کے اوپر جس نے ساری زندگی ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے جو ہے دنیا میں سارا دین عبادت کرنے کے بعد شام کو جی ہم گئے جولرز کی شاپ پہ اور مدینہ کا گولڈ واہ واہ کیا بات ہے مجھے ہی چیھر گے ہی چیر گوں نہیں نہیں مجھے ہی چیتی مجھے ہی چیار کے لئے آپ اس اس ادمی 300 ٹھرینڈڈ ریال ٹھرینڈڈ 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 ٹھرینڈ 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 تو گولڈ کی شاپنگ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کوئی بہت ہیوی شاپنگ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی بلکہ میں سوچا کہ مریم کے لیے آبنا کے لیے اور اپنے لیے کچھ تھوڑا سا سوونیئر کے طور پر گولڈ جو ہے وہ لے لینا چاہیے اور گولڈ no doubt about it کہ سعودی عربیہ کا گولڈ جو ہے وہ بہت ہی خالص ہونا ہے یہ لوگ بلکل سچ بتاتے ہیں کہ یہ 18 karat ہے یا 21 karat گولڈ ہے 22 karat جو ہے اس کی تو جولری بانی نہیں سکتی کیونکہ وہ اتنا پیورڈ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مڑ جاتا ہے ڈی شیپ ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کھوٹ ملا کے اس کو 21 karat کرنا پڑتا ہے بنانے کے لیے زیور یہ لوگ جو بھی ہیں وہ سچ سچ بتا دیتے ہیں تھوڑا سا حساب کتاب ان کا کمزور ہی ہے وہ ہمیں خود کرنا پڑ رہا تھا اور ٹھیک دیا تھا انہوں نے ریٹ بھی گولڈ کا ٹھیک لگایا تھا اب چیزیں کیا کیا نہیں ہیں جی میں نے آج کافی ساری چیزیں لے لی ہیں جس میں خجوریں بھی ہیں اور جانماز اور تسبیحیں اور گولڈ کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں وہ سارا کچھ جو میں نے لیا ہے وہ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی آپ کو کل اور کیونکہ ابھی میں چاہتی تو اس کے ساتھ ہی وہ لگا دیتی لیکن میرے پاس ابھی آئیم ویزی انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ